اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان کی کسی بھی شہر کے پاسپورٹ آفس میں آپ جب جاتے ہیں تو آپ کو زیادہ تر وہاں پہ نوجوان کھڑے وے پاسپورٹ بنواتے وے نظر آرہے ہوتے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں جابز نہ ملنے کی وجہ سے اگری کلچر سیکٹر کے حوالے سے اگر میں بات کرلوں تو حالات اس سے بھی زیادہ برے ہیں کہ ایک پڑھا لکھا نوجوان جب یونیورسٹی کے اندر اتنے سال گزارنے کے بعد گریجویٹ ہو کے باہر نکلتا ہے تو اس کے پاس آپشن کیا ہیں اس کے پاس آپشن ہے میکسیمم وہ کسی سیڈ کمپنی کے اندر جاب کر لے پیسٹی سائیڈ کمپنی کے اندر سیلز کے برڈن کو پرداش کرے اتنا پریشر ہوتا ہے ان کمپنیز کا یا کوئی چھوٹی موٹی جاب کر لے اس کے لئے وہ اس بندے کے پاس آپشن نہیں ہے حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہماری ان یونیورسٹی سے نکلنے والے گریجویٹس جب آتے کاروبار کے اندر تو کمپنیز یا فارم جو ان سے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہوتا ان کو جاوبز دینے کے لئے تو پرابلم کہاں ہوتی ہے ابھی میں اگر بات کروں تو آپ اگریڈینز اس بات سے اگری کریں گے کہ جب بھی آپ کسی فارم کے اوپر انٹرویو دینے کے لئے جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو کتنی کی ریسپیکٹ ملتی ہے وہ کہتے ہیں کہ یونیورسٹی سے پڑھ کے آگے ہیں فیلڈ کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے آتا جاتا ہے ان کو کچھ نہیں ہے آپ کو ایک انسلٹ برداش کرنا پڑتی ہے تو آج کی اس ویڈیو کے اندر جو آفر میں آپ لوگوں کو دینے لگاؤں ہوں یہ زندگی کے اندر آپ کا رخ چینج کر دے گی انشاءاللہ یہ مجھے پوری امید ہے کہ جو میں آپ لوگوں سے چاہتا ہوں اگر آپ لوگوں نے وہ مجھے دیا تو میں آپ لوگوں کو وہ دے سکتا ہوں جس کی آپ لوگ چاہت کرتے ہیں اللہ دلہ کی مطلب سے انشاءاللہ ہوا کچھ یوں ہے کہ آئی آر فارم اور ماسٹر فریش فارم کی ایک کلیبریشن ہوئی ہے ہم نے ماسٹر فریش فارم کے ساتھ ملکے ماسٹر فریش فارم کا ایک ویجن ہے کہ انہوں نے آنے والے پانچ سالوں کے اندر اپنی فارمنگ کو پانچ ہزار اکڑ تک لے کر جانا ہے اب پانچ ہزار اکڑ کے اوپر اگر آپ نے فارمنگ کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو اچھی خاصی ٹیلنٹڈ ٹیم چاہیے ہوتی ہے اور اچھی خاصی تعداد کے اندر چاہیے ہوتی ہے یہ صرف ایک فارم ہے اس کے علاوہ کوویٹ کے بعد جب باقی سارے بزنسز ٹھپ ہو گئے اور اگری کلچر صرف چلتا رہا تو اگری کلچر کے اندر انویسمنٹ بہت زیادہ آئی ہے بڑے بڑے جو سرمایہ دار تھے انہوں نے سوچا کہ یہ وہ بزنس ہے جو کبھی بھی بند نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کا ڈائریکٹ تعلق انسان کی خوراک کے ساتھ ہے تو انہوں نے اس کے اندر انویسمنٹ کی لیکن میں کئی ایسے گروپس کو جانتا ہوں جنہوں نے اگری کلچر کے اندر انویسٹ کیا نقصان اٹھایا اور اپنے جو فارم مینجرز تھے ان کی ناکامیوں کا خمیازہ بھگتے ہوئے اس فیلڈ سے واپس چلے گئے ابھی بھی بہت سارا سرمایہ اگری کلچر کے اندر آ رہا ہے لیکن اس کو سنبھالنے والے موجود نہیں ہیں پرابلم صرف یہ ہے کہ ہمارا ایڈوکیشن سسٹم ان کو اس قابل نہیں بنا پا رہا کہ اگر میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ بیس اکڑ زمین ہے یا سو اکڑ زمین ہے اتنا میرے پاس سرمایہ مجھے بتائیں کہ مجھے اس پر لگانا کیا چاہیے تو فضول قسم کے مشورے آئیں گے چلیں ان مشوروں کا اگر مان لیا جائے اور آپ کو کہا جائے کہ اس قراب کو ہینڈل کریں تو اس قراب کو بھی ہینڈل نہیں کر پاتے تو میں اپنی یوت کے اندر جو چیز پیدا کرنا چاہتا ہوں وہ ہے پریکٹیکل نالج تاکہ آپ لوگ جب کوئی فارم آپ کے حوالے کیا جائے تو آپ کو شروع سے لے کے آخر تک پتا ہو کہ آپ کو سٹارٹ کہاں سے کرنا ہے آپ کو اینڈ کہاں پہ جا کے کرنا ہے تو ہم ماسٹر فریش فارم کے ساتھ مل کے آپ لوگوں کو جو آفر کر رہے ہیں وہ ہے ایک ٹریننگ پروگرام آپ چاہے میٹرک پاس ہیں آپ چاہے گریجویٹ ہیں آپ نے ایمیسی کیا ہوا ہے آپ کو پڑھنا لکھنا اگر آتا ہے اور آپ کو فارمنگ کا بیسک نالج اگر ہے تو آپ ہمارے پاس آئیں ہم آپ کو ایسی ٹریننگ کروائیں گے جس کے اندر آپ کو ہر کراپ کے بارے میں سکھائے جائے گا کہ اس کو شروع سے لے کے آخر تک کیسے چلائے جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کو اگر پودوں کی ڈیزیز کے بارے میں پتا ہے تو یہ کافی نہیں ہے آپ کو اگر یہ پتا ہے کہ آپ نے بیج کون سا لگانا ہے تو یہ کافی نہیں ہے فیلڈ کے اندر اور بہت ساری چیزیں انوالب ہوتی ہیں جن کا ایک فارم مینجر کو پتا ہونا انتہائی شدی ضروری ہے اس کو پتا ہونا چاہیے کہ مجھے لیبر ارینج کہاں سے کرنی ہے اور جب میں نے اس کو ارینج کر لیا میں نے اسے کام کیسے کروانا ہے اسے پتا ہونا چاہیے کہ پچھلے دو تین سالوں کے اندر کن کن کراپس کے ریٹ ڈاؤن ہوئے اور ان کو دیکھتے ہوئے اسے یہ ڈسینل لینا آنا چاہیے کہ مجھے کون سی کراپ اس سال لگانی ہے تاکہ میں اچھا پروفٹ کما کے دے سکوں اس کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ میں نے کون سی کراپ کو کس ٹائم کے اوپر لگانا ہے جب اس کی شارٹیج ہو اور مارکیٹ کے اندر ہمیں اچھا ریٹ مل سکے اس کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ میرے فارم کے اوپر جو ٹریکٹرز موجود ہیں میرے فارم کے اوپر جو مشینری موجود ہیں مجھے اس کا یوز کیسے کرنا ہے اس کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ سولر سسٹم انسٹال کیسے کیے جاتے ہیں بیسک نالج کی بات کروں کہ کتنے کا سولر سسٹم انسٹال ہو رہا ہے اس کے فائدے کیا کیا ہیں اس کو لگایا کس طرح سے جا سکتا ہے ٹربائنز کے اندر کیا پرابلمز آ جاتی ہیں پیٹر انچنز کے اندر کیا پرابلمز آ جاتی ہیں ان ساری چیزوں کو نالج بھی اس کے پاس ہونا چاہیے اس کو پتا ہونا چاہیے کہ میں نے اپنے فارم کے اکاؤنٹس کو کس طریقے سے منیج کرنا ہے میں نے کون سے خرچیں ہیں جن کے بغیر گزارہ نہیں ہے کون سے خرچیں ہیں جن کو کم کیا جا سکتا ہے تاکہ فارم کا اوورال جو پروفٹ ہے وہ اوپر جا سکے مطلب آپ کے سامنے ایک پوری دنیا ہوتی ہے جس کو منیج کرنا ہم لوگ آپ کو سکھا سکتے ہیں ہم لوگ بہت عرصے سے فارمنگ کر رہے ہیں ہم ٹنل فارمنگ کر رہے ہیں ہم ویجیٹیبل فارمنگ کر رہے ہیں ہم جو کنونشنل کراپس ہیں جن کے اندر ویٹ آ جاتی ہے رائس آ جاتا ہے جس کے اندر پٹیٹو آ جاتا ہے جس میں کماد کے اندر ابھی ہم تھوڑا سا پیچھے ہیں کیونکہ اس کے اندر ابھی مجھے اتنا سکوپ نظر نہیں آتا لیکن اس کا بھی نالج اس کے بھی فارمز ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں ہم کرنا یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو ڈیفرنٹ فارمز کے اوپر ٹریننگ کروا کے اس قابل بنا دیا جائے کہ آپ اگر اتنے قابل ہیں کہ ہمارے فارم کے اوپر جاب کر سکیں تو ہم تو فوری طور پر آپ کو جاب آفر کرتے ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی بھی ہمارے پاس کتنی جاب اوپرچنیٹیز ہیں صرف ماسٹر فریش فارم کے اوپر اس کے علاوہ پاکستان کے جس حصے سے بھی جب کوئی فارم اونر میرے پاس آتا ہے میرے ساتھ مشوائے کرتا ہے کہ مجھے کونسی کراپ لگانی ہے تو اگلی بات ہوتی ہے کہ سر آپ ٹیم پروائیڈ کر سکتے ہیں اور میں وہاں پہ خاموش ہو جاتا ہوں کیونکہ میرے پاس ٹیم کی انتہائی شدید کمی ہے آپ خود سوچیں کہ یونیورسٹی سے سینکڑوں گریجوئیٹس فاری ہو رہے ہیں اور ہمیں یہ سوچنا پڑتا ہے کہ فارم کے اوپر ایک اچھا فارم مینجر کہاں سے ملے گا جو اچھے مینجرز ہیں ان کو کوئی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے تو کرنے والی بات جو ہے وہ یہاں پہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگ تیار ہیں اگری کلچر کو سیکھنے کے لیے آپ پہ ایک پلیٹ فارم چاہیے آپ فلی پیشنیٹ ہیں کہ میں نے اگری کلچر کے اندر یہ اپنا کریئر بنانا ہے تو آئی آر فارم اور ماسٹر فریش فارم آپ کی destination ہو سکتا ہے نیچے دیئے گے نمبر کے اوپر اپنی cv کو آپ اگر whatsapp کریں گے ہم آپ کے ساتھ contact کریں گے جتنے لوگ ہمارے پاس آئیں گے ہم سب کو تو accommodate نہیں کر سکتے ہم سب کو training نہیں دے سکتے لیکن آپ میں سے جو لڑکے سب سے اچھی ہوں گے جن کا knowledge کچھ نہ کچھ بہتر ہوگا ہم ان کو internship offer کریں گے اور ان لوگوں میں سے جن لوگوں کا experience بہت اچھا رہا جن کے بارے میں ہمیں لگے گا تاکہ ان کے حوالے پورا فارم کیا جا سکتا ہے تو ہمارے پاس فارم manager کی jobs بہت اچھی اس وقت موجود ہیں تو آپ نیچے دیئے گے نمبر کے اوپر contact کریں ہم آپ کو training دیں گے اور اس قابل بنائیں گے انشاءاللہ کہ آپ پاکستان کے جس فارم کے اوپر بھی جا کے اپنا interview دیں گے تو آپ صرف اس interview کی chair کے اوپر نہیں بیٹھیں گے آپ وہاں سے اپنی job لے کر بھی اٹھیں گے انشاءاللہ تو امید ہے آپ لوگ contact کریں گے اور اپنا talent ہمیں دکھائیں گے تاکہ ہم اسے دنیا کے سامنے لاسکیں مزر علی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ